پھر وہاں نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے لوگو دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے جل رہا ہے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو یا ادھر ہو جائے دونوں گھر خدا کا گھر شیطان کا گھر بیٹ وقت راضی نہیں ہو سکتا خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو ماں باپ جو انجی نیم سوئے ہوئے ہیں خبرت کی نیم سوئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر روز فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے خدا کریے خدا رسول کی لانت سے بچ جاؤ دوزر سے بچ جاؤ اپنا ایمان اور آخر بچا لوگ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر مومیا پھر سنگ ہو جا اب وہ حدیث آ رہی ہے حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے تجارت اور مال میں کسرت ہو جائے گی مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے پوری نہیں پڑے گی لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی عزت علم پر نہیں ہوگی تقوی پہ نہیں ہوگی سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی مال پر دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی کسرت الفاہشہ اور بہیائی اور فوشکاری بڑھ جائے گی اور بہیائی کس طرح بڑھ جائے گی لباس میں بہیائی آ جائے گی آج آپ کی عورتوں بیویوں بچیوں کے لباس وہی ہیں جو آٹھ دس سال پہلے تھے بولیے پنجلی تک ہوتے تھے کمیز اب آدھ جسم تک چڑ گئے چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو سوچو کن کو دکھاتی ہو یہ پیٹ رنگا کن کو دکھانا چاہتی ہو ایک کٹ کمیز کے جس سے تانگیں اور پٹ ننگیں ہو جائیں سائیڈوں پر یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے اب کس کو دکھاتی ہو سینے ننگے ہو گئے لباس میں بازو آدھے ہو گئے سر سے دوپتے اتر گئے فرمایا کاسورک الفاہشہ لباس میں سر میں بزن میں کپڑوں میں چننے پھرنے میں ہر طرف پورا جسم فاہشہ کاری کا مرقع بن جائے گا گھر فاہشہ کاری کا مرقع ہوں گے کاسورنمی ساہ عورتیں بڑھ جائیں گی ناب تول میں کمی ہوگی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کسرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرائیوں کے ہوں گے اولاد کسرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی بدکاری اتنی زیادہ ہوگی عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑھیں گی اور بیٹیوں کی طرح جپٹ لی جائیں گی راستوں میں جپٹ لی جائیں گی اور لوگ ان سے کہیں گے بھئی ادھر راستے میں کیوں پڑھ گئے ذرا ایک طرف لے جاتے ہیں دل بیٹیوں کے ہو جائیں گے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے بہن بھائی عیزہ کارب غریب ہیں کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کتہ ریمی ہو جائے گی دوسرے کا مال ناحق چھینہ جائے گا تو اس وقت دی تو اس وقت دماغ خون بہائے جائیں گے کراپتدار شکلے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے سائر چکر لگائیں گے طلاف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پرنا آر سمجھا جائے گا اور فرمایا میرے آقا نہیں حتی کہ اسلام غریب ہو جائے گا اسلام غریب ہو جائے گا یعنی تنہا رہ جائے گا اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیدہ ہو جائیں گے اسلام تنہا رہ جائے گا لوگوں کے دمیان کشمنی حسد اور عدابت پیدا ہو جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا امنیں کم ہو جائیں گی اور سب سے بری علامت پر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانتدار سمجھا جائے گا جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی انہیں چُنا جائے گا انہیں منتخب کیا جائے گا انہیں اپنا حمیر منمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا جو بددیانت ہیں ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا جو امانتدار ہیں ان پر تعمت لگائی جائے گی جو لوٹنے والے ہیں کرپ ہیں بے ایمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی اور جو سر تپا ایماندار ہیں ان پر تعمت لگائی جائے گی اور پھر فرمایا جوتے کو سچا کہا جائے گا جوتے کو سچا کہا جائے گا جوتے کو سچا کہا جائے گا قتل و غارت آم ہو جائے گی مکان محلات اونچی بلدنجیں بنیں گی اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے جوت کذرت کے ساتھ بولا جائے گا سچائی کم ہو جائے گی لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی بدگمانی عام ہوگی جہالت عام ہوگی خطبہ خطاب کرنے والے تقریرے کرنے والے خطیب جوت بولیں گے جوت بولیں گے اور میری امت کے سب سے بڑے شریف طبقہ بن جائیں گے اور تقریرے کرنے والے ماندار لوگوں کی تعریفیں کریں گے خوشاندیں کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں اور فرمایا تین چیزیں نابیت ہو جائیں گی ایک حلال کا روپیہ حلال کا روپیہ نابیت ہو جائے گا ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے نابیت ہو جائے گا اور اخن فیض اللہ عز و جل اور ایک شرف اللہ کے لئے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی پھر آکا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا انتہا ہو گئی فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے اللہ عز و جل اللہ عز و جل گیس سوسائیٹی آ جائے گی یونی سیکسول سوسائیٹی آ جائے گی ابھی گیس سوسائیٹی مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں پانچ ملکوں میں پارلیمنٹس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں ان کے محلے بن گئے میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تائیدارِ قائرات یہ سب کچھ دھنڈے دل سے فرما رہے تھے یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہیاکتیں ہوں گی تباہیہ ہوں گی بربادیہ ہوں گی ایمان خارت ہوں گے شرم حیاء برباد ہوں گے امن تباہ ہوں گے تب قیامت قریب آئے گی اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹن ورلڈ میں شروع ہو گئے اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے ومنہ نکاح الرجل الرجل وزار کمیمہ حرم اللہ ورسول ومنہ نکاح المرات المرات وزار کمیمہ حرم اللہ ورسول یہ حدیث پر رہا ہوں یہ گیس سوسائیٹی اور یونی سیکس پر سوسائیٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے پھر مغربی دنیا میں یہ ریواند چھائے گا جب لانت وہاں خالف ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدمیں آپ کے حکمرانوں نے آپ کے لیگزوں نے چونکہ غلامی رکھ رکھی ہے جو لانت وہاں مسلط ہوتی ہے یہاں سامراج تاہوتی پلید داکٹوکن ایجنٹ مطرح اس لیے ہے کہ انہیں ایمان کو جو سے کٹ دیں اسلام کا تشخف ختم کر دیں اسلام کا نظریہ بٹا دیں اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درامت کر دیں درامت کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامی بنیں گے اس موضوع پر لکھ لو لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا دنیا میں زندہ ہوں گا یا سو تو چکا ہوں گا میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا یہ متیم کیے گئے ہیں سعودیوں کے جند یہ دشمنان اسلام اور تاہوتی سامراج کے جند اس لیے کہ اسلام کی صدافت کا خاتمہ کیا جائے اسلامی غیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے ایمان کا خاتمہ کیا جائے مسلمان عیسائیوں ہندووں کی طرح مردہ لاشے رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں مسجد ویران ہو جو اسلام کی خیرت کی بات کرے اسے بروقوب سمجھا جائے جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دکیہ نوسی سمجھا جائے جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے تو اس پر نہ کہہ رہا ہم لکھ لو ڈرامیں بنیں گے فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کے لیے کچھ ہو رہا ہے جب آپ وزارت کو کہیں گے جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے جو کنجر خانے کو عباد دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لانت بیجیں اور آپ تو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں کہیں گے یہ اور دراصل آپ کو اپسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر یہ ڈکیٹیاں کیسے شروع ہوں گی یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامیں اور فلمیں چلیں گی رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رب عمل نہیں ہے رب عمل نہیں ہے پھر رفتہ رفتہ اکہ دکھا واقعات کروائیں گے آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے ان کی مرضی کرتے ہیں کرنے جو ہونے کیا اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیک میں دے دیا جائے گا اس لئے میری دانس میں آج سب سے بڑے کفر سب سے بڑی بے حیائی سب سے بڑی بے غیرتی سب سے بڑی بے حیی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویجن ہے آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹیلی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پڑام کے لیے آن کریں اور بقایہ کے لیے آن نہ کر سکیں آپ روکیں آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ جائے گی آپ کو اللہ ماشاءاللہ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر سرب جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی دین پر قائم ہوگی جن کا ایمان مضبوط ہے بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں اور اب انٹرنیٹ بھی نہیں کونیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے یا آپ کی بچیاں ماباب والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ وہ علاق کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں یہ پرانے وقتوں کے ماباب مجورٹی جگو ہے جگو آپ کو دو تک ایسی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے پچھتر سی شد بچے بچیاں ماباب کو بیوقف بناتے ہیں اور ماباب کی تباہی کا راست کیا ہے ہر ماباب یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا قزن ہے میرا بیٹا بیٹی نہیں بگر سکتا سکتا چکا